اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کی ورڈ کو ریسرچ کیسے کیا جا سکتا ہے میں مثال لوں گا کپڑے کی دکان کی کہ اگر آپ کو کپڑے کی دکان کھولنی ہیں اب تو آپ کہاں کھولیں گے آپ یہ اندازہ لگائیں گے کہ کونسی جگہ ہے جہاں پر زیادہ کسٹمر ہمیں مل سکتا ہے آپ ایک مال میں جا سکتے ہیں جہاں پر لوگ ویسے ہی وزٹ کرنے جاتے ہیں تو پاسٹیبلیٹی ہے کہ وہ آپ کو بھی وزٹ کریں گے آپ ایک مارکٹ میں کھول سکتے ہیں جہاں پر رش ہوتا ہے اور وہاں پر بھی لوگ چلتے پھرتے آپ کی دکان پر آ سکتے ہیں یہی اگزیمپل میں اگر موبائل فون شاپ کی لوں تو کیسے پتہ چلے گا کہ کونسی شاپ کہاں پر کھولی جائے تو بہتر رہے گی موبائل فون کے لیے اکثر لوگ کہیں گے کہ حفی سینٹر میں کھولنا مناسب ہے کیونکہ حفی سینٹر لاہور میں موبائل فون اسیسریز کا گھاڑ ہے کچھ لوگ ہال روڈ کی مثال دیں گے لیکن کچھ لوگ آپ کو یہ بھی کہیں گے کہ آپ ایسی جگہ پر دکان کھولیں جہاں سے لوگ حفی سینٹر یا ہال روڈ جانا مناسب نہیں سمجھتے تو ان کی وہ تکلیف آسان ہو سکتی ہے اگر آپ ان کو وہی پرادکٹس جو آپ حفی سینٹر یا ہال روڈ سے لے کر آتے ہیں وہ آپ کو ان کے علاقے میں اگر آپ ان کو دے دیں تو وہ بڑے آرام سے آپ کے پاس آ سکتے ہیں لیکن اس سب میں یہ بالکل کلیر نہیں ہے کہ آیا کہاں پر زیادہ چلے گی کہاں پر نہیں لوگ اندازہ ضرور لگاتے ہیں اور بزنس میں بہت کیلکولیٹڈ اپروچ لی جا سکتی ہے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ڈیجیٹل میں یہ انسرٹینٹی نہیں ہے ڈیجیٹل میں آپ کو یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ کونسا بزنس سٹارٹ کرے تو آپ کو زیادہ ٹریفک مل سکتی ہے اور زیادہ کسٹمر مل سکتے ہیں اور آپ کی کونسی پرادکٹس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے جی ہاں یہ پاسیبل ہے سو گوگل سرچ کیوریز کا ڈیٹا بیس منٹین کرتا ہے اور ہمیں یعنی کہ مارکٹرز کو گوگل یہ ڈیٹا بیس ریسرچ کرنے کی سہولت بھی مہیا کرتا ہے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم گوگل کے ٹول میں جا کر ہم ریسرچ کر لیں کہ ایسے کونسی کیورڈز ہیں جو ہمارے آڈینس سرچ کر رہی ہوگی اپنی نیڈ کو پورا کرنے کے لیے اور وہ پروڈکٹس ہماری ویب سیٹ پر پڑی ہوئی ہیں یہ پاسیبلٹی ہونے کی وجہ سے ہی ایسی ایو زیادہ سکسسفل ہے کیونکہ ایسی ایو کے اندر جب آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ کتنے لوگ پاکستان سے کیا سرچ کر رہے ہیں اور اگر آپ کا وہی بیزنس ہے تو آپ وہ بیزنس کے اوپر اپنی ویب سیٹ بنا سکتے ہیں اس سرچ کے اوپر اپنی ویب سیٹ نہیں لانچ کر سکتے ہیں ایک نیا بیزنس کھڑا کر سکتے ہیں اور یہاں تک کہ اگر آپ کا بیزنس چل رہا ہے تو آپ بلکل یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کی کونسی پروڈکٹ کی کتنی ڈیمانڈ ہے یہ سب پاسیبل ہوتا ہے گوگل کے ایک ٹول سے جس کا نام ہے گوگل کیورڈ پلینر ٹول گوگل یہ ٹول پروائیڈ کرتا ہے اپنی گوگل ایڈز پروڈکٹ کے لیے گوگل ایڈز ایک ڈیفرنٹ پروڈکٹ ہے جس کے تھو پی پی سی یا ڈسپلی آٹ چلائے جا سکتے ہیں لیکن یہ کیورڈ کا ٹول ہم ایسی او میں اپنے کیورڈ کی ایڈنٹیفکیشن کے لیے یوز کرتے ہیں تو ہمیں اس ٹول کو یوز کرتے ہوئے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ لاہور سے یا پاکستان سے کتنے لوگوں نے موبائل فون سرچز کی ہیں اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ ایک لاکھ لوگ یا دس ہزار لوگ موبائل فون سرچ کر رہے ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ میں ویب سیٹ بناوں اور ڈیجیٹل پر اپنا بزنس تمکاؤں تاکہ وہ جو ایک لاکھ لوگ سرچ کر رہے ہیں ان کو میں مل جاؤں لیکن اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہ ہو تو آپ کے پاس یہ اپرچونٹی نہیں ہے کہ آپ وہ ڈیمانڈ والی چیزوں کو اپنے پاس رکھ کر اپنا بزنس گرو کر لیں سو یہی وجہ ہے سوڈنٹس کہ ڈیجیٹل میں ہمارے پاس کنٹرول زیادہ ہوتا ہے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ لوگ کیا سرچ کر رہے ہیں ہم وہ ڈیمانڈ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ کس وقت کیا سرچ کرتے ہیں اور ان کو کیا چاہیے ہوتا ہے جب یہ ڈیمانڈ سمجھی جاتی ہے تب بزنس کو آسانی ہوتی ہے کہ وہ اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے وہ پرڈکٹس اپنے پاس زیادہ رکھ لیں یا اس پرڈکٹس کے اوپر رینک کرنا شروع کر دیں یا اس پرڈکٹس کے اوپر مارکننگ کیمپیئنز شروع کر دیں تاکہ وہ ڈیمانڈ پوری کر سکے اور افکورس اس سے ان کو منافع ہوگا جو کہ ان کی بزنس کی گروت کے لیے ضروری ہے ہم مزید چل کے یہ بات کریں گے کہ یہ ٹول کیسے کام کرتا ہے اور اس میں کیسے آپ کیورڈ ڈیسرچ کر سکتے ہیں جو کہ ہمیں بعد میں فائدہ دے گی موسیقی